راستے میں تکلیف دے پتھر سے ٹکرانے کی وجہ سے ہوئی موت بیہار کے شیخ پورا میں سڑک پر جا رہی ایک بوڑی ماں کی موت نے سبھی کو حیران کر دیا دراصل قریب ستر سال کے ایک بوڑی ماں کا چلتے وقت پیر پتھر سے ٹکرا گیا جس کے بعد وہ راستے پر ہی گر پڑیں پھر دوبارہ اٹھنا سکیں موقع پر ہی موت ہو گئی حیرانی کی بات یہ تھی کہ گرنے کے بعد ایسی کوئی گہری چوٹ بھی ان کو نہیں لگی تھی اس پورے معاملے کے بعد موقع پر پولیس پہنچ گئی اور اپنی کارروائی شروع کر دی مہتم ناظرین اگلی خبر بھی اسی سے متعلق ہے راستے کے گڑوں کے وجہ سے ہوا ایکسیڈنٹ تو دوستوں نے کیا نوکی پہل آندرہ پردیش کے وجہ وارہ سے انسانیت کی مدد کی ایک اچھی خبر سامنے آئی ہے آپ کو بتا دیں کہ ایک نومبر دوہزار بیس کو ستائیس سالہ گرکہ پتی ستیش اپنے بائک سے گزر رہے تھے تب ہی راستے پر گڑوں کے وجہ سے ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا جس کی وجہ سے ستیش کو کافی گہری چوٹ لگ گئی اور وہ زخمی ہو گئی اس چوٹ کو ٹھیک ہونے تک قریب پندرہ دن انہیں اپنے گھر پر آرام کرنا پڑا ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ستیش کے دوستوں نے ایک اچھی پہل کی اور اپنا چھٹی کا دن یعنی سنڈے انہی خراب رستوں کو ریپیر کرنے اور گڑوں کو بھرنے کا کام شروع کیا ان کے دوستوں کا یہ کام اس لئے بھی اہم تھا کیونکہ انہوں نے اس کام کو بغیر کسی کے مدد کے اپنے خرچ سے انجام دیا حالانکہ اس کام کی پوری ذمہ داری سرکار اور پرساشن کی ہوتی ہے آج دنیا میں اکثر لوگوں کو اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں ہے اسی وجہ سے ایسے حادثیں بڑھتے جا رہے ہیں اس لئے سرکار اور پرساشن کو جلد سے جلد ایسے معاملوں کو حل کرنا چاہیے تاکہ انسانی زندگی بچائی جا سکے دنیا کے سارے لوگوں کو یہ جاننا ضروری ہے کہ دنیا کے ہر اچھے برے کام کا حساب قیامت کے دن اللہ کو دینا ہے اگر لوگوں کو حساب کا ڈر ہوگا تب ہی سارے لوگ اپنی ذمہ داری صحیح سے نبا سکیں گے ان دونوں خبروں کے بتانے کا مقصد یہ کہ آج آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی راستوں سے تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹانے والی ایک سنت پر اگر دنیا کے سبی لوگ عمل کر لیں گے تو کئی انسانوں کی جان بچائی جا سکتی ہے لیکن پھر بھی آج دنیا کے کچھ لوگ اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کے لئے خطرہ بتاتے ہیں جو کی سراسر غلط فہمی ہے ایسے تمام لوگوں کو آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شکشانوں کے بارے میں بتایا جائے تاکہ وہ لوگ اپنی غلط فہمیاں دور کر سکیں محترم ناظرین آج کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلی اپیسوڈ میں نئے خبروں نئے تجزیوں کے ساتھ دیں مجھے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ